یہ وارڈز کے معاملے میں یدی ہم دیکھیں تو بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا جو سب سے محتوپونی وارڈ ہیں ان میں پہلا تو ناغری کے وارڈ ہے ناغری کے وارڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے سروچ سممان جو ہے وہ بھارت رتن ہے اور اس کے بعد پدم پورسکار ہے پدم پورسکار تین سرینیوں میں ہیں پدم ویبھوشن پدم بھوشن اور پدم سری تو یہ سیویلین ایوارڈز ہیں جن کو گنتنتر دیوست پورسکار بھی کہا جاتا ہے یہ بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا سروسرشت پورسکار ہے بھارت رتن اور اس کے دوسرے کٹوگری میں پدم پورسکار ہیں جو تین طرح کے ہوتے ہیں پدم سری پدم بھوشن اور پدم بھوشن اس کے بعد دوسرے سرینی پر بھارت سرکار کے دوارہ دیا جانے والا جو مہتوپونی ایوارڈ ہے وہ ویرتا پورسکار ہے اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ ویرتا پورسکار میں جو سب سے سرشت ہے وہ ہے پرم بیر چکر دوسرا ہے مہا ویر چکر اور تیسرا ہے ویر چکر دھیان دیں گے پرم بیر چکر مہا ویر چکر اور ویر چکر سینکوں کو دیا جانے والا یدھ کال میں دیا جانے والا سروسرشت ویرتا پورسکار گیلنٹری ایوارڈ ہے پرم بیر چکر مہا ویر چکر اور ویر چکر اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسوک چکر گرتی چکر اور سورج چکر سانتی کالیر کیا ہے سانتی کالیر اور یہ کیا ہے یدھ کالیر تو یدھ کالیر گیلنٹری ایوارڈ پرم بیر چکر مہا ویر چکر اور ویر چکر اور سانتی کالیر اسوک چکر کرتی چکر اور سورج چکر تو یہ انڈیا کے گیلنٹری ایوارڈ ہے پہلا ہم لوگوں نے کیا دیکھا ناغرک پرسکار دوسرا ویرتا پرسکار اور تیسرا ہے ساہت پرسکار اب اس ساہت پرسکار میں جو سروس ریسٹ ہے وہ ہے گیان پیٹ پرسکار دوسرا جو مہتوپون ہے وہ ہے اکادمی پرسکار یہاں یہ بھی جانیں گے کہ گیان پیٹ پرسکار کسی بھی بھارتیے بھاسا کے ایک ساہتکار کو یا کسی ایک بھاسا کے ساہتکار کو یہ پرتیورس دیا جاتا ہے اکادمی پرسکار جو ہے وہ بھارت کے سنبیدھان کے جیسا کی آپ جانتے ہیں آٹھویں انوستوچی میں ایٹھ سٹیڈیول میں بھاساوں کا جکر کیا گیا ہے بھاسا نیتی بتائی گئی ہے اور وہاں اب بھی ٹوینٹی ٹو بھاس بھاساوں کو سامل کیا گیا ہے تو یہ جو اکادمی پرسکار ہے وہ کونسٹیچیوشنل میں سامل سارے بھاساوں کے ایک ایک کبھی کو ہر سال دیا جاتا ہے گیان پیٹ پرسکار ہر سال کسی ایک کبھی کو دیا جاتا ہے سرسوتی سممان اور بیاس سممان تو یہ چار میجر لٹریری ایوارڈ ہیں جان پیٹ سروس رسٹ ہے ساہتی اکادمی دوسری استر کا پرسکار ہے اور سرسوتی سممان اور بیاس سممان بھی ساہتی کے چھتر میں دیا جانے والا بہت ہی مہتوپون سممان ہے تو ان چار کا دھیان رکھیں گے ساہتی کے چھتر میں جان پیٹ اکادمی سرسوتی اور بیاس کھیل کے چھتر میں راجیب گاندھی کھیل رتن پورسکار ارجن پورسکار دھیانچند پورسکار اور درونا چارج پورسکار دھیان رکھیں گے کہ راجیب گاندھی کھیل رتن پورسکار جو ہے سرسرسٹ سپورٹس ایوارڈ ہے کھیل کے لیے دیا جانے والا ایوارڈ ہے ارجن پورسکار بھی کھیل رتن پورسکار دیا جانے والا مہتوپون ایوارڈ ہے دھیانچند ایوارڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہاکی کے جادوگر کے نام سے جانے جانے والے میجر دھیانچند جو پورے دنیا میں اولمپک کے بیتاج بادساہ مانے جاتے ہیں ان کے نام پر دیا جانے والا ایوارڈ ہے اور درونا چارج ایوارڈ کے بارے میں بھی اس جانکاری لیں گے یہ درونا چارج ایوارڈ جو ہے وہ پرسچکوں یہ کھیلاریوں کو نہیں پرسچکوں کو دیا جانے والا ایوارڈ ہے جبکہ یہ تینوں ایوارڈ راجیب گاندھی ارجن ایوارڈ ارجن پورسکار اور دھیانچند پورسکار کھیلاریوں کو دیا جانے والا پورسکار ہے کلا کے چھتر میں راستی ایف فلم پورسکار بیبھینڈ کیٹوگری میں سربسرشت فیچر فلم سربسرشت افینیتہ سربسرشت افینیتری سربسرشت گائک آدھی کے نام سے دیے جاتے ہیں تو آئیے بلکل اس پشلوپ سے اس چیز کو آپ جان لیں کہ ایوارڈ یا پورسکار بہت مہتفون بھومی کا نبھاتے ہیں پرتیوگری پرکشاؤں میں یہ ہر حال میں کسی نہ کسی روپ میں ان سے سمبندیت ایک دو سوال ہوتا ہی ہے ہر ایک یام میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بیسک کنسپٹ بنائے رکھیں گے کہ کن پورسکاروں کے بارے میں ہم کو بلکل الٹ رہنا ہے لیوچ پیپرز میں یا جو کمپیٹیٹیو میگجنز ہوتے ہیں اس میں اتنی ساری پورسکاروں کے بیورن آتے رہتے ہیں تو وہاں بھی ہم دھیان رکھیں گے لیکن سب سے مہتفون بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ اسپسٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو پانچ ترہ کے پورسکار ہیں جو بھارت ترکار کے دوارہ دیا جاتے ہیں یہ نیسنل لیویل پر ہمارے لیے سب سے مہتفون انفرمیشنز ہیں سوچنائیں ہیں جنہیں ہم ہر حال میں گیدر کریں گے سمجھیں گے تو سب سے پہلے جاننا ہے کہ ہم کو خبر رکھنی ہے کس کی ناغرک پورسکاروں کی ناغرک پورسکار دوسرینیو میں ہیں بھارت رتن پورسکار سروسریسٹ ہے اور دوسرا ہے پادم پورسکار پادم پورسکار تین طرح کے ہیں سروسریسٹ کٹوگری کا جو ہے پادم بیبھوشن اور دوسرے کٹوگری کا ہے پادم بھوشن اور تیسرے کٹوگری کا ہے پادم سری دوسرا مہتفون جو ایوارڈ کا سرینی ہے سرنکھلا ہے وہ ہے بھیرتا پورسکار اور بھیرتا پورسکار میں سب سے جو مہتفون ہے وہ ہے پرمبیر چکر اور یہ سب سے پہلے انڈیا میں ملا تھا کس کو میجر سومنات سرما کو کچھ اور پرومینٹ وینرز کو دیکھ سکتے ہیں جو اکثر پرسنوں میں پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ سومنات سرما اس کے فرس ریسیپینٹ تھے الوٹ اککا کا اپنے نام سنا ہوگا یہ 1971 میں جس یدھ میں مانگلہ دیش کا اندرمان ہوا تھا انڈو پاکوار تو اس میں بنگال میں لڑتے ہوئے گنگا ساغر گنگا ساغر میں سہید ہونے والے البٹک کا 20 ایوارڈ سے سمانت ہوئے مرنو پرانت نرمل جیت ان کا پورا نام تھا نرمل جیت سنگھ سیکھو نرمل جیت سنگھ سیکھو اور نرمل جیت سنگھ سیکھو اس کے بعد دیکھئے دو نام ہم لوگ تھوڑا جیادہ کنسسنس کے ساتھ سنیں گے اور سمجھیں گے یہ ہیں منوج کمار پانڈے اور یوگندر یادب منوج کمار پانڈے اور یوگندر یادب یوگندر یادو گرینیڈیر ریجیمنٹ سے تھے ان دونوں کو کرگل جو 1919 میں ہونے والا کرگل وار کے نام سے جانا جانے والا یوگندر یادو اور منوج کمار پانڈے کو ملا نرمل جیت سنگھ سیکھو البٹ ایک کا سومنات سرما یہ میجر ریسپینٹ ہیں پرمبیر چکر کے ویرتا کے لیے دیا جانے والا بھارت کا سربچ سینک سممان جو یودھ کالین یہ وارڈ ہے سانتی کالین ایوارڈ میں ہم نے آپ کو بات کیا کیا کی اسوک چکر کریتی چکر اور سوری چکر تو بلکل کلیر رہیں گے پہلا ہم لوگوں نے دیکھا کیا سیویلین ایوارڈ جس کو گنتنتر دیوست پورسکار بھی کہتے ہیں ناغرک پورسکار ناغرک پورسکاروں کی سرینی میں سربسرشت ہے بھارت رتن اور دوسرے ایستر پر ہیں پدم پورسکار اور پدم پورسکاروں میں بھی تیم سرینیاں ہیں سربسرے ایستر پر ہم نے کیا دیکھا کی گیلینٹری ایوارڈ ہیں ویرتا پورسکار ہے اور ویرتا پورسکار بھی دوسرینیوں میں ہیں ایک کیا ہے یدھ کالین یدھ میں ادم میں ساہت سورج اور ویرتا کا پردرسن کرنے والے سینکوں کو دیا جانے والا سممان اور ایک ہے سانتی کالین یدھ کالین میں جو مہتپون ہے وہ کون کون ہیں سب سے مہتپون ہے پرم بیر چکر دوسرا ہے مہا بیر چکر اور تیسرا ہے بیر چکر یہ تین یدھ کالین والے ہیں اور سانتی کالین میں ہیں اسوک چکر سورج چکر اور کرتی چکر تو اس طرح سے ہم لوگ بلکل کلیر رہیں گے ان ایوارڈز کے بارے میں جب بھی ان سے لے کر کوئی سوچنائیں آتی ہے تو بلکل کنسس رہیں یہ مہتپون ایوارڈز ہیں تیسرے سینی میں ہم لوگ بات کرتے ہیں ساہتک ساہتک میں دیکھا کی چار طرح کے مہتپون ایوارڈ ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ گیان پیٹ ایوارڈ ہے یہ بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا ہائیس لٹریری ایوارڈ ہے دوسرے نمبر پر ساہت اکادمی ایوارڈ آتے ہیں اور ساہت اکادمی ایوارڈ جو ہیں وہ سنبیدھان میں وہ لکھت سبھی بھاساؤں مطلب بائیس بھاساؤں کہ ایک ایک سروسریشت کبھیوں کو یہ دیا جاتا ہے مطلب بھی ہر سال بائیس دیا جاتے ہیں اور گیان پیٹ صرف ایک دیا جاتا ہے ہر سال سرسواتی سممان اور ویاس سممان دو انڈ مہتپون ایوارڈ ہیں کسائت کے چھتر میں کھیل کے چھتر میں ہم نے کہا کہ تین طرح کے ایوارڈ کے بارے میں بلکل الیلٹنس قائم رکھنی ہے راجب گاندھی کھیل رتن ایوارڈ ارجون ایوارڈ دھیانچڈ ایوارڈ اور درونا چارج ایوارڈ یہاں یہ بھی انتر کرنا ہے بلکل اسپس روپ سے کہ درونا چارج ایوارڈ جو ہے وہ پرسچکوں کو دیا جانے والا ایوارڈ ہے اور دھیانچند پرسکار ارجون پرسکار اور راجب گاندھی کھیل رتن پرسکار کھیلاریوں کو دیا جانے والا پرسکار ہے اب بھی اب بھی چرچہ میں جو آئے تھے سسیل کمار جو بہت بہترین وریسٹلر پہلوان تھے جو کسٹی میں دو دو بار آٹھ میں اور بارہ میں اولمپک میں آٹھ میں رجت اور بارہ میں آٹھ میں کانس سے اور بارہ میں رجت پدک کے ویجیتہ تھے تو یہ سسیل کمار کو بھی راجب گاندھی کھیل رتن پرسکار 2099 میں ملا تھا تو بلکل اس پس رہیں گے سربسریش سب سے پہلے نمبر پر دھیان رکھنا ہے کس کا بھارت رتنا اور پدم پرسکاروں کا دوسرے اس تھان پر دھیان رکھنا ہے ویرتا پرسکاروں کا جس میں دو کٹوگری کے ہیں یدھ کالین اور سانتی کالین اس کے بعد ساہت کے چھتر میں ہم نے کہا کہ سربسریش ہے گیان پیٹ اور دوسرے نمبر پر ہے اکادمی پرسکار سربسطی سممان اور بیاض سممان اور کھل کے سیکشن میں ہیں راجیب گاندھی پرسکار ارجون پرسکار دھیانچند پرسکار اور پرسچکوں کو دیا جانے والا سربسریشتے وارڈ ہے درونہ چارج پرسکار اور پانچ میں نمبر پر کلا اور سنسکرتی کے چھتر میں دیا جانے والا راشتی اے فلم پرسکار ہے جو بھی بھین کٹوگری میں دیا جاتا ہے تو یہ پانچ طرح کے آوارڈز پر ہم لوگ ڈیٹیل انفرمیشن لیتے رہیں گے جیسے جیسے ان سے سمبندت گھوشنائیں آتی جائیں گے ہم لوگ ان کے مادھیم سے ان کے بارے میں میجر انفرمیشن لیتے رہیں گے آج ہم لوگ اتنا ہی جانیں گے کہ پرسکاروں کی سرینی میں اس کٹوگری میں ہمیں بہت کنسسنس کے ساتھ بات کرنی ہے بہت سارے پرسکار ہیں روز گھوشنائیں ہوتی ہیں سوچنائیں آتی رہتی ہیں لیکن اس سباب کے لیے اتنے مہتفون نہیں ہیں یہ پانچ کٹوگری کے وارڈ پر ہم لوگ بلکل وستار سے چرچہ کریں گے